موسیقی دیکھیں کیا گزرے ہیں قطرے پہ گوھر ہونے تک لوہاری بازار سے ایتر بازار جاتے ہوئے کوچا پیر شیرازی کا پوچھنا پڑا بھائے راستہ پھول گیا تھا اندرون کے لوگ اب پہچان لیتے ہیں محبت اور وزہ داری تو ان کی گھٹھی میں ہے حویلی کاتبہ سے گزر کر رائے بہادر کرم چند پوری کی حویلی پہنچیں لیکن ہمارے میز زبان کے آنے میں کچھ وقت ہے شاید ذرا ساتھ والی گلی میں ایک سرخ موٹی اینٹوں والا گھر میں نے دیکھا تھا دیکھتے ہیں ماں کیا ہے کتنا پرانا ہے ارے اچھا اس پر تو گرمکی میں پنجابی لکھی اور لکھا ہے ہمیں بھکوان کی نعمتوں کا شکر گزار ہونا چاہیے جس نے ہم پر اتنی نوازشات کی بہرحل رائے بہادر کرم چند پوری کی حویلی کے مالک بھی آگئے ہیں ذرا ادھر چلتے ہیں یہ ہے اس حویلی کے مالک جو نور حویلی کے نام سے مشہور ہے لیکن انفیکٹ یہ رائے بہادر کرم چند پوری کی حویلی حویلی کے اندر کبوتروں کی پڑاہٹ اور غٹر غونہ ہوتی تو سناٹہ بہت محیب تھا خوف زدہ کر دینے والا لٹکتہ بے شہتیر منہدم چھتیں اور در و دیوار کی آہو بھکا نے اس کے حسن کو گہنا دیا دو سو برس پرانی حویلی کی دیواروں پر انٹوں کی مخصوص ترتیب سے بنے نقوش اب بھی قائم ہے لیکن مٹے مٹے سے اس کے کمرے کتنے کمرے کافی ہیں ففٹی سے باب وہ نہیں شہی ہم دیکھ ستے ہیں ہاں دیکھیں پہلے تھے جو لوگ پرانے تھے وہ کوئی پیسے لیے بغیر نہیں کیا ہاں جی پیسے لیے بغیر نہیں کیا وہ کیس کر دیتے تھے ٹیک نہیں وہ کہتے تھے ہمیں دس لاکھ رپید ہیں پنوال لاکھ رپید ہیں ٹیک نہیں پھر تھوڑے بہت پیسے کر کر آکے ان کو دے کے تو پھر ایسے بھی ہوتا رہے جو یہاں سے چھوڑ کے گئے ہیں وہ بھی اپنے پروں نہیں گئے لیکن پیسے لے کے گئے ہیں پیسے لیے بغیر نہیں گئے کچھ کمرے تھے جو ہم نے کچھ ان پر کیا ہوا ہے کام تھوڑا تھا نا یہ دیکھیں یہ بھی کر خانہ انہوں نے پیسے دینے تھے کرایا تھا کچھ تین سال کا تو وہ چھوڑ کے چلے گئے اوپر جانے اس کے اوپر جانے کا ہے رسنا پھول اوپر جا سکتے ہیں چھوڑ کے وہ چھوڑ ٹوٹی کھا نہیں گئے نہیں نہیں چلے گا بس میں ویسی نہیں ہے پھر حال تو بھی یہاں سے بس حیات ہوا تھا دیکھ کے آنا اوپر جاتے پہ محسوس ہوا کہ سیڑیاں نہ صرف تنگ ہیں بلکہ اونچی بھی ہیں کچھ جگہوں سے تو مکمل ٹوٹی ہوئی ہیں بہت احتیاط سے قدم رکھنا پڑتا ہے اچھا لال حویلی کے برعقس یہ ایک روشن حویلی ہے حالانکہ یہ ایک تاریخ گلی میں واقع ہے لیکن یہاں روشنی بہرحال موجود ہے اوپر والا حصہ ذرا خطرناک ہے کیونکہ چھتوں میں نمی ہے وہاں پاؤں بہت احتیاط سے دھرنا پڑتا ہے مجھے محسوس ہوا کہ بالکنیاں ذرا تنگ ہیں لگتا ہے اوپر کے حصے میں بڑسوں سے کوئی آیا نہیں ہے اس کمرے سے ہو کر اندر بہت آہستہ آہستہ بالکنیاں کی طرف چاہتے ہیں اوپر سے نظارہ کیجئے سہن کا نظارہ کسی زمانے میں کیا رنگ ہوگا کیا جوبن ہوگا اس حویلی کا بہت ہی خوبصورت منظر ہوگا کتنے ہی گھر بن گئے ہوں گے کتنی ہی محفلیں بپا ہوتی ہوں گی لیکن دل کی خانہ بیرانی نہیں جاتی اپنی زمین اپنا گھر بھار چھوٹ جائے تو دل وہیں دہلیس پر کہیں بندہ رہ جاتا ہے دل نہیں ورنہ دکھاتا تجھ کو داغوں کی بہار اس چراغاں کا کروں کیا کار فرما جل گیا بنانے والوں نے ایک ایک اینٹ میں جذبات پھروئے ہیں شگاہ فیوں نمائع ہو رہے ہیں جیسے محبت میں گندے رشتوں میں درار پڑتی ہے یہاں بھی لال حویلی کی طرز پر ایک چھوٹی سی کھڑکی ہے جو بہت بڑے کمرے میں کھلتی ہے بہت زور زور سے پاؤں مارے تالہ توڑنے کی کوشش ہوئی لیکن تالہ ہے ہی ایسا مضبوط کے ٹوٹ نہیں رہا بہر آل اس طرف اوپر کو جاتے ہیں سیڑھیاں چڑھ کر کافی دگرگوں حالت میں کچھ کمرے اور کچھ باہر کچھ جھانکتی بالکنیاں ہیں کبھی ہندو مہیلائیں ان بالکنیاں سے پھیری والوں کو روک کر ٹوکری لڑکاتی ہوں گی کہ سامان اوپر پھیجیں رائے بہادر کرمچند پوری حویلی کا تاثر بہت بھلا ہے خوشکوار ہے اس حویلی کے ایک سٹیوڈیر بہت خوبصورت ہے بہت زبردست اور قائم ہے اس کے درو دیوار تو گر گئے لیکن اس کے بالکنیاں اس کے جھروں کے قائم ہیں اچھا ان کے کوئی گھر والے کبھی ملنے کے لیے تھے وہ آئے تھے نائنٹی نائنٹی فائیو یا فور میں اچھا تو کیا فیلنگز تھی جب انہوں نے اپنی ایدیاں کھا گئے وہ تو رو رہے تھے کنچون تھی تو ہم تو یہ سمجھے کہ کوئی قرائدار فوت ہو گیا جب وہ آئے ہمیں نہیں پتا تھا نا تو وہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے نیچے جو چیز نہیں ہیں چار سٹیپ میں وہاں پہ وہ آگے بیٹھ گئے تو وہ رونا شروع ہو گئے ہم سمجھے کہ کوئی قرائدار فوت ہو گیا تو والدہ میری نے دیکھا انہوں نے کہا کیا ہوگا ہے آپ لوگ کون ہیں انہوں نے کہا یہ ہماری جگہ تھی ہم یہاں سے مرگرد کر کے گئے ہیں تو یہ دیکھیں جگہ کا کیا حال ہو گیا اس وقت تو یہاں پہ لوگ رہ رہے تھے جو یہاں پہ رہنے والے تھے نا پرانے لوگ یہ ان کو چابیاں دے کے گئے تھے وہ لوگ وہ وہاں سے سمان وغیرہ بھی نکال کے لے گئے جو یہاں کے پرانے محلے دار تھے نا سمان نکال کے لے گئے پھر ان کی کچھ سے تصاویر تھی پرانی اچھا ٹھیک ہے وہ ہم آئے پاس پڑی تھیں وہ پھر ہم نے ان کو as a gift واپس کی خوش ہو گئے وہ کہتے ہیں یہ تو جتے بچے اٹھائے ہوئے ہیں یہ تو شادی شدہ ہو گئے ہیں سارے یہ ہوتی ہے اپنے در و دیوار سے محبت وہ بچے جو تصاویر میں گود میں اٹھائے ہوئے تھے اب گھر بار والے ہو چکے oh my god اتنی مٹی اور جالے تھے کہ آنکھوں میں کچھ پڑ گیا ہے بہت جلن ہو رہی ہے آنکھوں میں کوئی مٹی تھی شاید یہ جالا کچھ آنکھوں میں پڑ گیا ہے پاس پاس پانے بھی نہیں ہے کہیں بہت کچھ اپنے والی مٹی ہے میں آنکھیں جتنی ملتا جاتا ہوں اتنی ہی ٹیس پڑتی جا رہی ہے یہاں بہت ہیاندار میوزیم بن سکتا ہے بہت خوبصورت کیفیٹیریا بن سکتا ہے ہمارا پلان یہ تھا کہ ہم یہاں پر کوئی جیسے والز او انہوں نے فوڈ سٹریٹ نہیں کی بنائی جیسے اس کو دیکلیر کر دیں ٹھیک نہیں تو فوڈ سٹریٹ سٹیل کی کچھ چیز کر لیں یہاں پہ تاکہ ایک تو اس سے ہمارا ہم لوگوں کو بھی کچھ اس کا فائدہ ہوگا ٹھیک نہیں کوئی رینوویٹ کرانے کا پھر بھی فائدہ پیسے تب بھی بندہ لگاتا ہے جب اس کا کوئی واپسی کا سورس آئے اب اس کو رینوویٹ کرنے پہ کتنے پیسے لگیں والڈ سٹی کہتا ہے سکسی فوٹی فارمولا دیتا ہے اور جو آج کل حالات ہیں دس سے پندہ کروڑ پہ تو اور اگر پر پائیوٹی انویسٹ کرنا چاہے آپ کے ساتھ ملکے تو والڈ سٹی کرنے دے گا ہاں کرنے دے گا ان کو میرے خیال میں کوئی پروبلم نہیں ہونی چاہیے کیونکہ کچھ لوگ ہم سے ملتے ہیں وہ ہم سے بات کرتے ہیں وہ جی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تھوڑا بات رینوویشن کی طرف جائیں ہیویلی کی میرا بھی تھا کہ بلکل کوئی مسئلہ میرا بھی تھا کہ یہاں پہ ریسٹورنٹ کوئی کھل جائے اچھے والا ٹھیک نہیں کیونکہ ابھی تو خوف آتا ہے نا جب صحیح ہوگی پھر تو لوگ آکے بیٹھ سکتے ہیں لیکن اس کا ایکسٹیریئر بڑا خوبصورت ہے اندر سے بھی تھوڑی سی رینوویشن ہو جائے تو بہت سکتے ہیں میں مالکان سے اجازت لے کر تھا کہتا کہ قدموں سے پنساری والے بازار کی طرف آیا ہوں مسالوں اور ڈرائی فروٹ کی ملی جلی خوشبوبہ رفتہ کیے دیتی ہیں یہ ہے جناب سرگنگرام ٹرسٹ بیلڈنگ گنگرام مینشن ایک ایسی خوبصورت بیلڈنگ ہے بابا ڈنگا بیلڈنگ بھی اسی طرز پر بنی ہوئی ہے یہ ہی مال روڈ پر سرگنگرام کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے لاہور کے لیے سینیٹیشن سسٹم دیا جی پیو کتھیڈرل ہائی کورٹ نیشنل کالیج آف آرٹس ایچیسن کالیج ببا نہیں کیا کیا کچھ مارڈن لاہور کے فادر گنگرام ہے اس میں کوئی شاکی نہیں ہے یہ گنگرام ٹرسٹ بیلڈنگ بیوہ ہندو خاتین کی رہائش کا تھی انہوں نے ایسی ہی عمارت شادرہ میں بھی بنوائی ہے جو بیواؤں کے لیے سرگنگرام مینشن بہت بڑا ہے اور اس کے عقب میں ایک بہت امدہ پینٹر امارتہ شیرگل رہا کرتی تھی امارتہ پیتا تو انڈین باپ اور ہنگیرین ماں میری ان ٹوائنٹ کے ہاں ہوئیں لیکن انہوں نے محبت لاہور سے کی ان کی پینٹنگز پر لاہور کا بہت اثر رہا انہیں موڈرن انڈین پینٹنگز کی داغ پیل ڈالنے کا کریڈٹ چاہتا ہے باشا اللہ بڑی ایکسپلور کر رہے ہیں ایڈلی اپنی شیرگل آج امارتہ شیرگل صلی اللہ بڑی اپنی شیرگل ایڈلی اپنی شیرگل امارتہ شیرگل نہیں ہے یہ کامٹر minister کامٹر ، امارتہ شیرگل بے کامٹر اور انہوں نے امارتہ شیرگل ایڈلی اپنی اپنی ڈالی اپنی یہ سبتیٹنگز پر آگے جو ہوتا ہے یہ ہے جناب وہ گھر اور وہ اوپر وہ کمرہ جہاں خبرو امرتہ شیرگل رہی اور صرف اٹھائیس پر اس کے عمر میں انتقال کر گئی ان کا انتقال انیس سو اکتالیس میں ہوا امرتہ شیرگل بہت شاندار پینٹر تھی شادی انہوں نے اپنے خالہ زادہ ڈاکٹر ایکن سے کی جنہوں نے بہت لمبی عمر پائی امرتہ سے زندگی نے وفا نہ کی حالانکہ اپنی آخری پینٹنگ جو اس چھروکے سے انہوں نے بنائی اس میں ان کے خیالات قدرے بدلتے نظر آتے لاہور اب ان کی پینٹنگز میں ایک اربن سٹی بن کر جا لگتا تھا امرتہ لاہور ہی میں مدفون ہے سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمائع ہو گئی خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پینہا ہو گئی ہمارے ساتھ رہیے اپنے کومنٹ کیجئے رائے دیجئے آپ کے کومنٹس آپ کے رائے ہمارے لئے بہت مقدم ہیں